جب پروڈکشن کا آغاز ہوتا ہے اس میں سین کے حساب سے سارے کا سارا جو سکرپٹ ہے آپ کے ڈرامے کا وہ مختلف سینز کے حساب سے بناتا ہے اور ہر سین کے اندر شارٹس کی ڈیویزن ہوتی ہے شوٹنگ سکرپٹ جیسے ہم بہت ہی عام فہم زبان میں کہتے ہیں شوٹنگ سکرپٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو شارٹس آپ نے بنانے ہیں it should be very clear مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے ایک common judgment سے اس کو کہتے جائیں آپ پیپر کے اوپر ایک پورا سکرپٹ بناتے ہیں یہ سین ہوگا ان کریکٹر کا جو شارٹ ہے وہ close شارٹ ہوگا اور اس close شارٹ میں یہ تین جملے جو ہیں یہ کہے جائیں فنکار کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جب میں نے یہ تین جملے کہنے ہیں تو میرے چہرے کا close شارٹ ہے اور ایک ہلکا سا جو اشارہِ عبرو ہے وہ بھی کیمرہ ریڈ کر لیتا ہے آنکھ کا ہلکا سا اشارہ آپ اس آنکھ کے اشارے سے ہاں بھی کر سکتے ہیں آپ نہ بھی کر سکتے ہیں آپ کے چہرے کی ہلکی سی جمبش نون بربل ہے نا ٹی وی ویجوال میڈیم میں تو آپ ساری تین سے ایک سپرائیٹ کر سکتے ہیں لیکن ٹیلینٹ کو یہ پتہ ہونے چاہیے جو کریکٹر ہے اسے یہ پتہ ہونے چاہیے کہ جب میں نے یہ ڈائلوگز ڈیلیور کرنے ہیں تو میرا شارٹ کیا ہے دیکھیں اگر مجھے یہ پتہ ہو کہ اس وقت میرا ایک لانگ شارٹ ہے جب میں یہ والی بات کر رہا ہوں تو میں اپنی جو مجموعی باڈی لینگویج ہے میں اس کو زیادہ ایمفیسائز کروں گا میں اپنی جو مومنٹ ہے جیسے میں آپ کو ابھی کر کے دکھا رہا ہوں جیسے میں اپنی مومنٹ ہے اس کو زیادہ منیج کروں گا if I am in a long shot کیونکہ میری ساری جو باڈی کی مومنٹ ہے that would be telling you کہ کیا کس طرح میں اس کو اکمپنی کر رہا ہوں سکریپ میں لکھی ہوئی چیز کو اس ڈائریکشن میں بات ہو رہی لیکن اگر مجھے پتا ہو کہ میرا اس وقت میڈیم شوٹ ہے یا کلوز شوٹ ہے تو مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ میں پاؤں کیسے ہلا رہا ہوں یا اس وقت میری جو باقی کی باڈی مومنٹ ہے وہ کس طرح کی ہے مجھے اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اپنا زیادہ ایمفیسیز اس بات پر دینے کہ میں نے اپنے فیس کو یا جو پورشن میرا کیمرے کے اندر آ رہا ہے اس کو میں نے کس طرح سے مینج کر کے کمیونیکیٹ کرنے یہ ساری چیزیں پرڈیوسرز ٹیلنٹ کو بتاتے ہیں اور یہ جب کیمرہ آن ہوتا ہے تو یہ اس طریقے سے آن ہوتا ہے کہ سارے پرفارمرز کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کیمرہ یہ ہے پھر کیمرے کے جو پیننگ ہے کہ اس لائن کے بعد کیمرہ جو ہے وہ پین کر کے اس طرف آئے گا یہ پروڈکشن پروسس میں اس طرح سے چیزیں ہیں ایک چیز جو بہت ہی کومن ہے اور اگر آپ کبھی شوٹنگ دیکھنے گئے ہوں کبھی اتفاق ہوئے آپ کو کہ آپ شوٹنگ دیکھنے گئے ہوں اچھا جو بعض لوگوں کو تو اتفاق ہوئے اچھا جو بہت سارے لوگوں کو نہیں بھی ہوتا اگر آپ کو کبھی شوٹنگ دیکھنے کا اتفاق ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ایک آواز وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سیٹ میں سے یا سٹوڑیو میں گونج رہی ہے ہے کہ وہ ایک بات ہو رہی تھی وہ producers بھی ہیں انہوں نے کہا کہ کٹ ملوک ایک ایک ایکشن روک دیا جائے کیا ہوا کبھی بھی چیزیں اس طرح سے نہیں ہوتی ہیں فرسٹ گوہ میں جس طریقے سے ان کو ویجولائز کیا جاتا ہے ایسا کبھی ہوتا نہیں چونکہ ساری سٹوری اس کی کونسیپٹ کا اور اس کی مومنٹ اور اس کا شوٹنگ سکرپٹ جو ہے وہ producers اور جو ڈائریکٹر ہیں ان کے ذہن میں پوری طرح ہوتا ہے اور جو perform کر رہے ہوتے ہیں کبھی یہ ممکن نہیں نا کہ ہنڈرڈ پرسنٹ ایک دوسرے انسان کی یہ کوئی کوئی وہ کمپیوٹر والی کاپی تھوڑی ہے کہ آپ نے کاپی کیا اور وہاں پہ جا کے پھر پیسٹ کر دیا اور وہ بالکل ڈٹو کاپی ہو گئی ایسا تو ہے نہیں ایک انسانی ذہن سے دوسری اس کو کوپی کرنا ہوتا ہے کٹ وہاں پہ ہو جاتا ہے جہاں producer سمجھتے ہیں کہ یہ perform اس طرح سے نہیں کیا گیا جس طریقے سے یہ ہوگا پھر وہ سمجھاتے ہیں اس کو باست دکار وہ بالکل perform ہو جاتا ہے جیسے اس کو ہونا چاہیے بات still producer is not satisfied وہ ہی فرس کرتے ہیں کہ ابھی تھوڑا اور improved ہو سکتا ہے ڈٹو کا پھر ہی کریں اس کے سالے کے سور پر پہ کریں ڈٹو کی کہتے ہیں ڈٹک کرنے ہیں ڈٹک جیسے کہ آپ نے ریکارڈ کر لیا ہے اور پورے ریکارڈ کر لیا ہے کہ وہ پہ پڑی کرنے ہیں یہ واپس کی بات دوبارہ بھی ہو سکتی ہے آپ وہاں سے چل کے آئیں اور یہاں پہ کھڑے ہو کے دائیں طرف مڑھیں اور کہیں کوئی بھی لائن ہو اور یہ کہیں کہ آج کل آپ زیادہ کیوں نہیں پڑھ رہے زیادہ appropriate تو جائیے تو وہ اس کا کوئی بھی جواب ہوگا وہ کہیں گے دوبارہ اس کی ٹیک کریں گے پھر دوبارہ ٹیک کریں گے اور سٹونٹس جب یہ ٹیک کی جاتے ہیں تو اس کی اوپر لکھ دیا جاتے ہیں کہ سین نمبر ون باز کیسس میں جب پر Phoomenes بہت زیادہ موڈ میں نہ ہو یا کوئی بات ہو تو باز دکار یہ ہوتے ہیں کہ چار چار پانچ پانچ تейکس بھی ہو جاتی ہیں ایک چھوٹی سی بات کی کہ جیسے جی یہ دروازہ کھلے وہ احمد ماں سے انٹر ہوئے اور ٹیبل کے پاس آکے اس نے ایک چیز اٹھائی ہے اور اٹھا کے اس نے کہا ہے کہ سر میں اسطیفہ دے رہا ہوں اتنی سی بات ہے اب ایک دفعہ کیا گیا ریکارڈ کر لیا آپ نے لیکن وہ اس میں وہ بات نہیں آئی جو پرڈیوسرز جا رہے ہیں پانچ دفعہ ہوا پانچ دفعہ جا کے پرڈیوسرز نکھا کہ لیکن ریکارڈنگ اس کی ساری دفعہ ہوگی پرڈکشن پروسس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی دفعہ کہیں گے ابھی ہم ریکارڈنگ نہیں کریں آپ اس کو ریکارڈنگ کریں گے آپ کو ریکارڈنگ کریں گے you will mark it as takes take number one take number two take three take اس کا فائدہ چیز ہوتا ہے سٹونٹس جب بعد کا ایک پروسس ہوتا ہے جس کا ذکر ابھی ہم ٹھہر کے کریں گے جب اس پروسس کی باری آتی ہے تو پھر وہ ساری ٹیکس دیکھ لی جاتے ہیں اور پھر پروڈیوسرز کا یا جو بھی ایکسپرٹس ہیں وہاں پہ اس کام کے ان کا خیال ہے کہ یہ ٹیک نمبر تھری جو ہے یہ زیادہ چیز ہے تو کہتے ہیں جو فائن ٹیک نمبر تھری جو ہے اس کو فائنل کر لیا جاتا ہے باقی کو ڈسکارڈ کر دیں یا ریکارڈ میں رکھ لیں ہیں جیسے بھی یہ اس پروسس کا ایک لازمی حصہ اس پروسس کو سٹوڈنٹس سین بھائی سین آپ جو ہے درامے کو جب ریکارڈ کرتے ہیں یہ ٹیکس لانگ ٹائم آپ ہی دیکھ رہے گا کس طریقے سے ریکارڈنگ کا جو پروسس ہے وہ چاہ رہی ہے اب اس میں ایک چھوٹی سی پروبلم ہر دفعہ تینکس دو نوٹ کو ایس سموٹلی ایسے بھی ہنوٹلی ایسا نہیں ہوتا کبھی کبھی کچھ انسین چیزیں ہو جاتے ہیں کیا ہو سکتا ہے آپ سوچئے کہ کون سی چیز ایسی ہے جو انسین ہے اور آپ نے سوچی نہیں تھی کہ یہ ہو گئی اس طرح اور وہ ہو گئی آپ سوچیں مثلا بڑی کامن چیز ہے لائٹ چلی جاتی and I very strongly wish کہ ابھی لائٹ نہ چلی جائے جہاں آپ بیٹھے بھی لائٹ چلی جاتی اوہوہوہ اب تو کسی کے بس میں نہیں ہے ٹھیک ہے کہ آپ وہ چلا لیں گے اس کو بوٹر چلا لیں گے اور آپ اپنی جو ہے restore کر لیں گے تھوڑی بہت جو آپ کی لائٹ جنریٹرز کے تھوڑی لیکن لائٹ کا وہ کوانٹم آپ کو پھر نہیں ملے گا جو آپ کو چاہیے وہاں پہ لہذا آپ اس کو ویٹ کریں گے تھوڑا سا کہ بھئی اب لائٹ جو ہے یہ پوری طرح آ لیں گے سارے بیٹھ جائیں گے کوئی یہاں کوئی وہاں آپ کے بس میں نہیں ہے اچھا یہ لائٹ جانے کا تو ایک میں آپ کو بیسے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ بہت common factor ہے ہماری لائف میں جو ہماری روٹین کو بعض اوقات disrupt کرتا ہے اور بھی کئی factors ہو سکتے ہیں مثلا جو ایک camera person وہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ انہیں کوئی problem ہو گئی ہے کوئی ان کو headache ہے وہ 5 minute rest کرنا چاہ رہے ہیں کچھ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں کوئی آپ کے فنکار ہیں آپ کے جو فنکار ہیں وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو lines ہی بھول گئی ہیں اور وہ lines بڑی important ہیں ملکہ وہ lines ایسی نہیں ہیں کہ آپ اس کی جگہ کچھ بھی کہہ دیں مفہوم بہی ہو ایسا ایسا کچھ ہے وہ lines وہ لفظ وہ محاورہ وہ phrase وہ بڑا important it may be used as a flashback or it is used as a flash forward یا کچھ اس قسم کے حوالے سے اس کو use کرنا ہے وہ exact لفظ بڑی important اور an جب اس کی باری آئی تو talent نے کھا گیا سمجھے وہ بھول گیا کہ وہ تھا کیا okay fine اب پھر break ہو چاہے گا سارا ان سے کہیں جب آپ اس کو یاد کر لیں وہ کہہ کہ جب مجھے اس میں تین یا چار منٹ لگیں گے میں i just rehearse it اور پھر میں آکے اس کو کروں گا fine یعنی کہنے کے مطلب یہ ہے کہ there may be any reason for which in fact checks stops the recording process production ایسا نہیں ہے کیمرہ آن کیا اور سارا ڈراما ہوتا جاگے جیسے stage پہ بھول ہے ایسا نہیں ڈی وی ڈراما and for that matter radio ڈراما products جو broadcasting کے جو areas ہیں یہ یہ بہت محنت سے اب بہت تھی bit by bit کر کے آپ اس کو بنا کے پھر اس کو بنا دیں اب break تو آگیا students اب وہ کیا ہوا کہ جب پرس کریں ہم light کی بات کر لیتے ہیں پرس کریں کہ light کے بہت سے disruption ہویا جب light جو ہے وہ پھر آگئی ہیں چار منٹ بعد پانچ منٹ بعد موسیقا موسیقا موسیقا